بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میر پی کے سو گائز اس وقت میں موجود ہوں سیگل موٹرز پہ اور اس سب بیسیکلی ہوم آف لگجری کارز اور کیپٹل سٹی میں موجود ہیں اس وقت ہم لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں دیگاوٹ ہیوز ورائیٹی آف ڈیفرنٹ کارز آپ نے اگر چکل لگانا ہے آپ اگر ان میں سے کوئی گاڑی پسند آتی ہے آپ کو سکرین پہ نمبر موجود ہے آپ کال یا واتس اپ کر کے ان سے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو گاڑی ہم جس کا ریویو کرنے والے ہیں آن مائے بیک اٹیز ٹوٹا لینڈ کروزر زیڈ ایکس وی ایٹ ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی موڈل ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں مسٹر فرہان سے السلام علیکم فرہان بھئی کیسے ہیں آپ جی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا اچھا فرہان بھئی کچھ بتائیے گا اس گاڑی کے بارے میں سر یہ وی ایٹ ہے زیڈ ایکس ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی موڈل ہے ٹھیک ہے اور ٹوئنٹی ون کی امپورٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور بیج روم میں گاڑی ہے فل ہاؤس گاڑی ہے اس میں ساری آپشنز ہیں ریڈار ہے پاور بوٹ ہے اس میں کول باکس آجاتا ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ ہیٹڈ سیٹس آجاتی ہیں اور چار سائٹس کیمرہ آجاتی ہیں اس کے اندر اور فل آپشن گاڑی ہے اور اس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں پانچ کروڑ تیس لاکھ جی پانچ کروڑ پچیس لاکھ پانچ کروڑ پچیس لاکھ باتوں باتوں میں پانچ لاکھ ہم نے کم کر دیا تھا لیکن پانچ کروڑ پچیس لاکھ اور اگر آپ کو بائے اس ویقل دسکرپشن میں بھی نمبر موجود ہوگا گو فور اٹ آپ ڈیفنیٹلی کانٹیکٹ ہیں ابھی ہم فران بھائی سے کہیں گے ہمیں ہلکا سا ٹور کر دیں گاڑی کا اور ہمیں چیک کروا دیں کیا کے چیزیں سامنے سے سٹارٹ کرتے ہیں سامنے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کے واشر لیمز ہیں یہ جن کو واشر صاف کرنے کے لیے لیمز کو اس کے علاوہ یہ اس کا سامنے فرنٹ کیمرہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس کے فاغ لیمز آگئے نیچے اس کی ٹرمز آگئی کروم ٹرمز آگئی اس کی اس کے بعد آپ آج ہیں اس کے یہ فرنٹ پہ ریڈار ہے اور اس کے اندر کیمک آرڈر بھی ہے جو کہ ریکارڈ بھی کرتا ہے اور ویڈیو بھی بناتا ہے انٹیریئر کی اندر کی انٹیریئر کی اندر کی کیونکہ یہ بڑی گانہ ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ایویڈنس آ جاتا ہے کہ کیسے ہوا کیا ہوا تو اگلے مرائل کے لیے آسانی ہو جاتی ہے تو وہ ایک ریکارڈ رہ جاتا اس کے علاوہ آپ آج ہیں ڈورز کے اوپر تو یہ کیلیس انٹری ہے اس کو آپ ڈور کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ کھل جائیں گے اور اس کے بعد آپ انٹیریئر کی طرف آ جائیں تو اس میں یہ آپ کو آ جائیں گی میموری سیٹس اس میں آپ اپنی مرضی سے سیٹس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر ایک ڈرائیور ہے وہ اپنے مرضی سے ایک ڈرائیور سیکنڈ ڈرائیور اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تھرڈ ڈرائیور اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آ جائیں تو ملٹی میڈیا اس میں سٹیرنگ آ جاتا ہے اس کے بعد اس میں کروز کنٹرول آ جاتا ہے یہ ریڈار کی آپ کو آپشن ہے کروز کنٹرول کی یہ آپشن موجود ہے اس کے اندر فرنٹ اس کی جو سکرین ہے اس پہ آپ کو چار سائٹ ویو ملتا ہے کیمرہ کا اس کے علاوہ اس کے اندر ہائٹ کنٹرول ہے اس کے علاوہ ڈول اے سی آ جاتا ہے پاور ٹرنگ کی آپشن موجود ہوتی ہے اس کے اندر اس کے یہ ادھر آ جائیں تو یہ کول باکس کی آپشن ہے اس کے اندر کول باکس کی آپشن موجود ہے بیک سیٹس پہ یہ اس کی ریئر انٹرٹینمنٹ ہے ریئر سکرینز یہ آپ نے کوئی بیٹھ کے جو پچھلی سیٹس پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنی ہو یا کوئی ایسے گیمز وغیرہ کھیلنی ہو تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سان روف کی آپشن موجود ہے سپیکر اس کے اندر بیک پہ بھی دیئے ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ بھی دیئے ہوتے ہیں ڈورز میں بھی دیئے ہوتے ہیں اوپر پلرز پہ بھی دیئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی یہ سیون سکری یہ پیچھے سیون اس کی سیٹس جو ہیں وہ دو سیٹس اس کی پیچھے ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ اس کا انجن ہے وی ایٹ انجن ہوتا ہے یہ 4700 سی سی پیٹرل انجن ہوتا ہے جو کہ بہت پاورفل انجن ہے اور سب سے زیادہ موسٹ ریلائیبل کار آف دی ایئر کا اس کو اس گاڑی کو آوارڈ بھی ملا ہوگا ہے مائلیج میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ گاڑی چونکہ زیرو میٹر گاڑی امپورٹ نہیں ہو سکتی اس لیے اس کو خریدا زیرو میٹر تھا اس کے بعد جپان میں اس کو 500 کلومیٹرز ڈرائیب کر کے اور پھر یہاں پہ لے کے آیا گیا ابھی یہ 500 کلومیٹرز ڈرائیب ہیں نہیں میں پوچھنے کا مقصد میں رہی ہے کنزمشن کتنا کرتی ہے کنزمشن اس کی اراؤنڈ 5 ڈو 6 کلومیٹر پر لیٹر کی اس کی کنزمشن ہے اور اگر آپ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں اگر آپ لو ریف پہ چلا رہے ہیں تو یہ it can go up to 7 اور اگر اس کو آپ لانگ روٹ پہ لے کے جا رہے ہیں تو پھر یہ 8 تک بھی کھا دیتی ہے صحیح ہو گیا اچھا ویسے یہ سٹوپیڈ قسم کا قویسن اس لیے تھا کہ جو یہ گاڑی لے گا تو مالیج would be the least concern of him کہ oppose he can afford it بٹ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہر چیز آپ کو بتانا تو جیسا کہ فران بھائی نے آپ کو بتایا 6 to 7 کلومیٹر to a liter کے آپ کو دینے کے صلاح یہ ترک کہ depending upon the foot کہ آپ ہیوی پوٹیڈ ہے یا لائی پوٹیڈ ہے اس طرح آپ چلائیں گے تو مالیج definitely آپ اپنی مرضی سے اسے میکسیمم یہ 7 کلومیٹر to a liter ویڈیو سلاح ریکھتے ہیں ویڈیو ان کرنے سے پہلے اگر پھر ہم آپ کو اس کا پرائز تیک بتانا چاہیں گے جو کہے پانچ کروڑ پچیس لاکھ روپے اس طرح ہمیں نے صحیح بولا تو پانچ کروڑ پچیس لاکھ روپے اس وقت اس کی آسکن پرائز ہے اگر سرین پر نمبر موجود ہوگا آپ انہیں کانٹیک کر سکتے ہیں if you need this کا go for it ویسے فران بھائی ذرا ہمیں دکھائیے گا کون کون سی اس وقت آپ کے پاس سر اس ٹائم ایسیو ویز میں میرے پاس ساری آپشن موجود ہیں زیڈ ایکس یہ 20 ہے وہ 18 موڈل ہے یہ آ جائیں تو 12 موڈل ہے but uplifted ہوا ہوئے 2020 میں وہ 13 موڈل ہے وہ 14 موڈل اویلیبل ہے پھر آپ ایسیو ویز میں آ جائیں پرادو میرے پاس یہ 15 موڈل اویلیبل ہے اس سے پیچھے جو ہے وہ 12 موڈل اویلیبل ہے کارز میں آ جائیں تو یہ آج کل نہیں ہے ہونڈائی کی سوناٹا یہ آج کل نہیں آ رہی ہے تو یہ ایک ہمارے پاس اویلیبل ہے کارز میں اس کے بعد اس کے کمپیریزن میں ہونڈا انسائٹ اویلیبل ہے یہ گاڑی بہت اچھی گاڑی ہے جپان کی ییرس کروس یہ ابھی تک پاکستان میں شاید ہی کسی کے پاس ہو یہ بھی زیرو میٹر گاڑی تھی اور ہم نے اس کو بھی اسی طرح چلا کے اور یہ بھی اراؤنڈ 500 کلومیٹرز ڈریبن ہے اور اس کو ہم نے امپورٹ کیا ہے اس کے بعد آپ آج ہیں جرمن گاڑیوں میں تو ہمارے پاس یہ سلکی اویلیبل ہے کنورٹیبل گاڑی ہے اس کے علاوہ مرسیڈیز میں ای ٹو ہنڈرڈ ہمارے پاس ای ٹو فٹی اویلیبل ہے اگر آپ آوڈی میں آج ہیں تو اے فور اویلیبل ہے اے فائیو اویلیبل ہے اے سکس اویلیبل ہے ہمارے پاس جو کے نیچے کھڑی میں ہیں نئی گاڑیوں میں آج کل ایسیو ویز منی ایسیو ویز کہہ لیں ان میں ٹو سون آ جاتی ہے وہ اویلیبل ہے کیا سپورٹیج اویلیبل ہے ایم جی ہمارے پاس اویلیبل ہے اور گلوری فقدان کے باوجود گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اور ماشاءاللہ گاڑی اچھا ری سیل اس کی بہت اچھی ہے تو اس لئے ہمارے پاس گاڑی کی اویلیبلٹی بھی زیادہ ہے میں یہ کہہ رہا تھا مارکیٹ سے مطلب لوگوں کو ڈیلیور بھی نہیں ہی گئی ہم سوچ رہے تھے لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ موجود ہے اس کے علاوہ یہ خالی ایک فرسٹ فلور ہے ہمارا اس کے بعد نیچے سیکنڈ فلور بھی ہے تھرڈ فلور بھی ہے اور چھوٹی گاڑیاں اس میں بھی آپ کو نظر آئیں گی اس میں بھی مل جائیں گی آپ کو اس کے علاوہ ہمارے پاس گلوری گلوری یا چائنیز گاڑی ہے اس سیون سیٹر گاڑی ہے اسی رینج میں جو منی ایسیو ویز کی رینج چال رہی ہے ففٹی کے ہراؤنڈ اور سیون سیٹر گاڑی ہے وہ بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس کارز میں آ جائیں تو ہونڈا آپ کو مل جائے گی ٹیوٹا میں ساری ورائٹیز مل جائیں گی آپ کو اس کے بعد آپ آ جائیں سزوکی میں آپ کو ساری ورائٹی مل جائے گی کیا میں چھوٹی گاڑیوں میں پکانٹوں مل جائے گی جیپنیز گاڑیوں میں آج ہیں تو وٹز مل جائے گی ایکوا مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو گریس مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو فیلڈر مل جائے گی یہ ساری گاڑیاں یہاں پے آویلیبل ہیں آن ڈیمانڈ بھی ہم وہاں سے امپورٹ کراا Carey جیپنیز گاڑیوں میں بڑی گاڑیوں میں کارز میں ہمارے پاس کراؤن موجود ہے ایتھلیٹ ہے اس میں رائل سلون ہے دونوں گاڑیاں ہمارے پاس آویلیبل ہیں جو کہ آپ ویڈیو نیچے اگر آپ لے کے جائیں نیچ لے فلور پہ تو آپ دکھا سکتے ہیں اچھا گائز ویڈیو لمبی اس لیے ہوگی کہ میں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہ رہا تھا کہ وارٹ سائیکل موٹرز آ آفرنگیو کافی ساری ورائٹی ان کے پاس موجود ہے جیسا کہ فران بھائی نے کہا کہ آن ڈیمان بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ گاڑی لے کھائیں تو اس کو ٹوٹلی اپلفٹ بھی کر دیتے ہیں ہمارا اسیسریز کا بھی ہے سارا کچھ انڈر ون روپ یہاں پہ آپ کو آویلیبل ہو جائے گا تینکیو سو وری مچ فور وچنگ دس ویڈیو فران بھائی تینکیو سو وری مچ سو نائس افیو تینکیو سو وری مچ آپ اے اپنے ٹائم دیا جزا کر رسو نائس افیو سو آہ سکرین میں بھی نمبر موجود ہے دسکرین میں بھی نمبر موجود ہوگا تو اکیو سو وری مچ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم